اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں حضور کے علم شریف ہو تو امت کا تو بھلائی بڑھا ہے آپ نے مسلم شریف کی حدیث لکھیا دولت المقیہ میں نبی کریم نے فرمایا جب تجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے قربان جاؤں معبوم کے اندازے گفتگو پہ حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں معبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں تو پھر بریلی کے امام بھول پڑے کرنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا اور جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود اور محروم آجب چشتی نے کہا تھا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بکشی دمِ بیدہ کی قلیم اللہ کو طاقت بکشی ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بکشی پر میری سرکار کو بے پڑدہ زیارت بکشی دوست آلہ حضرت دینہ ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو بیان کیا حضور کی تعریف کو بیان کیا چودری صاحب کی جو بندہ تعریف کرتے ہیں چودری صاحب کی چلیں چودری قرآنیں دیتے ہیں اوپر چلتے ہیں جو پارٹی کے صدر کی وزیر آزم کی تعریف کرتا ہے وہ منسٹر بن جاتا ہے تو انتے پتہ ہی نہیں جو میں اس کھلتا جو وزیر آزم کی تعریف کرتا ہے وہ کیا بنتا ہے بنتا ہے کیا نہیں بنتا جو زیادہ اچھی تعریف کرے ش берہ بزارت بڑی اوہ بھائی بڑے کمزور نہیں وہ لوگ جو حضور کی تعریف کرکے بیس پچیس زار مانگتے ہیں بڑے کمزور نہیں اور وزیر آزم کی تعریف کرنے والا منسٹر بن جاتا ہے محمد عربی کی تعریف کرنے والا آل آزر بریل بھی بن جاتا ہے نبی کریم کی تعریف کرنے والا فاضلے بنیلوی بنتا ہے حضور کی تعریف کرنے والا اتنا چھوٹا سا تیرا لالت جا بیس ہزار چھوڑ آلہ حضرت نے خودداری سے وقت گزارا عزت نفس بڑی تھی آپ یقین کریں ان کا کلم بھی بکار والا گفتگو بھی بکار والی لب علاجہ بھی بکار والا پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں پر بات آئیا تو کر دیتا ہوں نراض نہیں ہونا آپ لوگوں بات آئی کرتے ہو چلو نہیں کرتے ہی کوئی اور کر لی آپ ہاں نا نہیں نہ کر رہے کر دوں بات آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو تم پوچھتے ہو نا سیدوں کو زکاة دے لو عالم کو کھا لگ جاتی ہے مدرسے میں فرماتے ہیں یہ کچھے لوگوں کی بات جو پکا بندہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دہترین چیز اپنے نبی کے نام پر خلچ کرتا ہے کچھی پکی باتیں ہیں یہ جو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور آلہ حضرت چندہ بھی نہیں مانگا ساری جنگی منظر اسلام مدرسہ آج بھی چھوٹا سارا ہے فرماتے تھے جو دوں گا جیب سے دوں گا اور میں مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں مجھے پتا ان کے ساتھ جو عشر کیا جاتا ہے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کو لے کے دیتے تھے اس طرح مدرسے کے بچوں کو بھی لے کے دیتے تھے یہ مزاج تھا فاضل گری اور خودداری عزت نفس وکار جب تک دین بکھتا نہیں نا تو دین کی قدر بھی ذرا اونچی رہتی ہے اور جب یہ بکھنے لگ جاتا ہے نا تھوڑا تھوڑا سیل ہونے لگ جاتا ہے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید ملنے آگیا آلہ حضرت کے تعویز میں بھی بڑی جان تھی آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کیا خیال ہے تعویز صرف وہ لکھ سکتا جسے بسم اللہ نہ آئے بابا جی سرکار تعویز بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ آگیا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا کہنے لگا حضرت میری دکان کے سامنے ایک بد مذہب کی دکان ہے پانوں کی پان بیچتا ہے وہ اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائے گا اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتحہ علماء دیتے ہیں لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پنا ہی مانگنی جائے گی پان بیچتا تھا وہ تو آلہ حضرت کے پاس سے کہنے لگا حضرت سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے تو گاہ سارے ادھر جاتے ہیں حضور میں مسلمان ہوں اگر اللہ تعالی مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پر تقسیم بھی کرتا ہوں تو حال کوئی بھی نہیں آلہ حضرت اسے تعویز لے کے دیا تو جو ہے میری بات تعویز لے کے دیا فرمایا گلے میں رکھ لو اللہ خیر کرے گا جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں وہ گلے میں رکھ لو اس نے رکھ لیا وہ کہتا ہے لائنہ ہی لگ گئی یعنی مجھے دو تین اور بندے بٹھانے پڑے موج بن گئی کمال ہو گئی کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اللہ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے کھول کے دیکھنا نہیں اس نے کہا جی ٹھیک نہیں دیکھتے ایک دن اس کے بھائی نے کہا اور بند انسان کی فطرت ہے اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَا بَحَاذِهِ شَاجَرَا تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ دو کروں در ہے کیا یہ مزاد ہے نا تو کھان نہیں دیکھنا تو اس نے کہا نہیں کھول کے یہ ابھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا میربانی فرمانہ پیچ صاحب کو رستہ دے دینا تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ اور جتنا آپ کہنا پیچھے اٹھ جاؤ اتنا آگے اٹھ جاتے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں جو پیچھے اٹھ جاؤ تو پھر اس کا مانا ہے کہ اب نہیں اٹھنا محبانی کیا ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے یہ ہے کہ ذرا کہہ دیا جائنا یہ کام نہ کرنا پھر اس کے بعد پھر تم بندے تیاری کر لیتے ہیں پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس کس طرح کر کے کرنا ہے آل حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں لکھا کیا ہے اس نے اپنے بھائی سے کہا بیٹے سے کہا کھولنا نہیں انہیں کہا دیکھو تو سہی کیا لکھا ہے ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا برے ایسی اللہ نے دل موڑ دیئے موڑ دیئے اب کسی پیر کا ایک تعوید چالے جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چال جاتی ہے صحیح دکان چلتی ہے پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کے لائنے لگ جاتی ہے پھر تو ٹوکن دینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعویز میں برکت تھی لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا پیڑے لائے اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رات کے لوگ لائے کرتے تھے مکھن کے پیڑے بناتے تھے اس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے ہیں اس نے جا کے رکھی حضرت قبول کر لیں فرمایا کوئی حکم کہنے لگا کوئی نہیں زیارت کے لئے آیا تھا کوئی بات کہنے لگا حضور کوئی نہیں فقط زیارت کے توف آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ وہ گھر میں دینے چلا گیا بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویز جائیے تھا بچے کے لئے آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ تم نے کہا زیارت کے لئے آیا اس طالب علم کو دوبارہ بلایا فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لیا دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں وہ گیا واپس آیا کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بنیال حضرت نے تعویز لکھا تعویز دیا اور ہنڈیا دی فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا احمد رضا تعویز بیچا نہیں کرتا کرو مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی خودتاری ساتھ وقار کے ساتھ وقار ساری زندگی کی سیٹھوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا پتہ کیا ہے جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہ جاتے ہیں جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا مدرسہ بنے گا کونسا داد کے لیے مانگتے ہیں لیکن غریب پس جاتا ہے ملاد کی محفنے آئیں گی نا تو جو اشتحاش پا کے دے گا وہ سٹیج پہ بیٹھے گا تو جو بیچارہ مسجد میں جادو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان دے گا کہ میری تو کوئی سونی نہیں رہا آلہ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آگئے جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے آلہ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹانیاں ہیں اس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے عداب آتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کریں ساری زندگی قریب نپٹ اور رات رکھیں خدار آگمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی پھر آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہنہ اقائد کا تعفض کیا ہے اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں عدب والا نہیں جتنا آلہ حضرت کا ہے تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں آلہ حضرت کس پاس نے ایک مولانا تشریف لائے وہ ستاروں کا جانتے تھے تو آلہ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے بارش کب ہوگی کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی آپ کوئی پتہ بتا جاتے ہیں وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹا فن لوگ مان لیتے ہیں رات کی لکیریں بھی بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہیں روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے جلا جاتے ہیں بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹا فٹ قبول کرنے کو تیار ہے وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا میں نے کہا بابے کہ تجھے ضرورت کیا پڑ گئی تو چھوڑ کن چکروں میں پڑھائے مولانا آگئے وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیاتی لوگ بھوڑے ملتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب میری کتاب کٹ کے دس سو پلا میں نکیئے تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت میں بھی یہ باری نہ ہی کھلے تو بہتر ہے چھوڑے کتاب کہتے ہیں کوئی صاحب لگائے ہیں میں نے کہا کوئی صاحب کتاب نہیں یہ کیا کیا چکروں میں پڑھے ہوئے اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دیا لوگا یعنی ابھی فون کرو ڈیڑھ منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو پتہ نہیں وہ کس طرح کارٹو میٹر کی استخارہ ہے کہ جو نام بتانے سے فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ ڈیڑھ منٹ میں کر لیا جائے لیکن ہو رہا ہے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ تڑھوا رہے ہیں تیرے لیے صحیح نہیں خدا کے بندے پاس کر دیں استخارہ استخارے رہتا ہے کوئی مازاللہ وہی نہیں بن جاتی لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بہتے ہیں بہت جاتے ہیں کرنا چاہیے درست ہے لیکن جو رویہ آپ بھی اختیار ہوئے ہیں یہ رویہ نہیں ہے اس کی سمجھیں اور یاد رکھیں آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں کہنے لگے نہیں ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی تو اللہ حضرت سلمان نے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی باقی رابط چاہے تو آجھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی سبحان اللہ وہ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی آپ فرمانے لگے تو تو آڑی گیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے پر اگر اللہ چاہے تو عقیدہ توحید ہے نا وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر ستارے آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے پر دکان بھی تو ضروری ہے کیا بات کرتے ہیں کتنی کچھی باتیں کرتے ہیں مسلمان ہوگی والا حضرت فرمانے لگے بھئی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے ہیں پر اللہ چاہے تو کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہوگی اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی والا حضرت نے دلیل دی سمجھایا اٹھے فوراں جلال نہیں کرتے تھے بعد مذہبوں پر جو فتوے دیئے تو پہلے خات لکھے انہیں سمجھایا فوراں نہیں بات بات دیا یہاں بھی اٹھے اور ان سے پوچھنے لگے گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے کہنے لگے پونے بارہ تو اللہ حضرت نے منٹوں والی گھڑی گمہ دی فرمایا آپ کیا ٹائم ہوا کہنے لگے پونے بارہ پونے بارہ سے بارہ ہو گئے تو اللہ حضرت فرمانے لگے پندرہ منٹ آگے ہو گئی نہ بارہ باج گئے نہ کہنے لگی وہ تو آپ نے سوئیے لائی ہے تو فرمانے لگے اگر رب بھی ستارے ہلا دے تو پھر بارہ سے ہو سکتی ہے کہ نہیں بندے اڑ جاتے ہیں نہیں مانتے نراض نہ ہونا جو اڑ جاتے ہیں وہ بہر حال وہ اڑ جاتے ہیں وہ اڑ گیا کہنے لگا حضرت جی وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے پر ستارے ہلنا اور وہ لمبی بات ہے آپ فرمانے لگے تو اس طرح کر دروازہ کھول اور بار جا میرا رب جب چاہے ہو جاتی ہے وہ شخص کہتے ہیں میں نے حضرت کمرے کا دروادہ کھولا تو بار کالی کٹائیں گے کہتے ہیں بیس منٹ گزرے تو بارہ شروع ہو گئی میں نے جا کے کہا حضور آپ کی کرامت ہے فرمانے لگے میری کرامت نہیں یہ میرا کیدائیت ہوگی